ہم نے اب تک ہمزہ استفام کے بارے میں پڑھا ہمزہ استفام کے فرق تو اور عدم فرق کے بارے میں پڑھا کہ تصور تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے پھر تصور میں مفرد کے درا کے لیے آتا ہے اور تصدیق میں نسبت کے جاننے کے لیے آتا ہے اب فرق کیسے کریں گے دونوں میں ہم پیسے پچانیں گے کہ یہاں پر تصور تصدیق کے لیے ہیں تو انہوں نے بیان نہیں کر دیا کہ مسئولاً جو تصور میں ہوگا وہ ہمزہ سے ملا ہوگا اور اس کے بعد ایک مقابل ذکر کیا جائے گا ام کے بعد یعنی تو مقابل جہاں ذکر کر دیا جائے اور ام بھی آ جائے تو وہاں سمجھ لیں گے کہ یہاں تصور کے بارے میں سوال کر رہے ہیں لہذا وہاں جواب جو دیا جائے گا وہ صرف مفرد کے نام لے کر جواب دو دیں گے اور جہاں پر ام نہ آئے اور ام نہیں آئے گا تو ام کا مقابل معادل بھی نہیں آئے گا اس کا حمزہ جائے تو وہاں پر جو ہیں ہم صرف جواب اس کے نام یہ اللہ کے ذریعے دیں گے تو اس طرح سے تصور اور تصدیق کے بارے میں پہچان ہو جائے گی کہ یہاں جو سوال ہو رہا ہے تصور کے بارے میں ہو رہا ہے یہاں جو سوال ہو رہا ہے تصدیق کے بارے میں ہو رہا ہے اب یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں یہ بیان اس بارے میں ہے کہ مسئول انو جو جس کے بارے میں سوال کریں وہ مسئول انو وہ ہوگا وہ ہمزہ سے ملا ہوا ہوگا اب مسئول انو کبھی جو ہوتا ہے مسند لے بنتا ہے کبھی مسند بنتا ہے اور کبھی مفہول کے بارے میں مسئول انو ہوگا کبھی حال ہوگا اور کبھی ضرق ہوگا تو یہ سارے چیزیں ہوں گے تو جس کے بارے میں جو سوال کریں گے ہم جو مسئول انو بنے ہم سای متصلہ کے فوراں بعد لکھا جانے ہیں یعنی جیسے ہمیں مسلم دلے کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم نے کیا ہے یہ یا یوسف نے کیا ہے تو یہاں پر آ انتا اس انتا کو فالتا سے پہلے لی آئیں گے تو مسلم دلے کے بارے میں یہاں سوال ہے تو آ انتا فالتا ہادا ام یوسف سنے آگے نہیں تو یہ مسلم دلے کے بارے میں سوال ہے تو لہٰذا فوراں ہمزہ متصلہ کے بعد فوراں انتا کو ذکر کر دیا اور انتا کیا ہے مسلم دلے اور ہم کے بعد جو آرہا یوسف یہ یوسف بھی کیا ہے مسلم دلے ہیں جو اس کا مقابل ہے کس کا جو ہمزہ متصلہ کے بعد ہے سنے آگے نہیں ہمزہ متصلہ کے بعد جو ہے اس کا مقابل ہے جو ہم کے بعد آرہا ہے وہ ہے کہ اب یہ بارت ہوگی آنتا فالتا ہادا ہم یوسف فالتا فالا کیا تم نے یہ کیا ہے یا یوسف نے کیا ہے تو دیکھئے جب مسلم کے لئے کے بارے میں سوال ہوا ہے تو ہم نے اسی چیز کو اس کے فوراں ماز رکھ دیا مسلم کے بارے میں سوال ہو فیل کے بارے میں تو اس فیل کو فوراں اس کے فوراں ماز جائیں اراغمون انتا ان الامری امراغمون فی رغبان صلح ہوتا اعراض کرنا کسی کام سے درم غردانی کرنا اور رغب فی ہوتا کسی کام میں دل چسپی لینا یعنی جیسے قرآن پاک میں آیا فیدہ فرغت فنسب وعلیٰ ربکا تو اب کیا اراغمون انتا اراغمون انتا ان الامری امراغمون فی کیا تم اس کام سے عراض کرتے ہو یا اس میں دل چسپی رکھتے ہو تو دیکھئے سوال کس کے بارے میں ہوا کام کے بارے میں تو اس فیل راغم ہے نا اس کو فوراں کس کے بعد لیا ہے حمزہ کے بعد لیا ہے اور اس کا جو معادل ہے اس کو بھی وہاں کس کے لیے بارے لیا ہے ام کے بعد لیا ہے امراغمون فی ہو یا نہیں تو یہاں پر بھی ام کے بعد یہ اتنا بہت ذہن رکھنا ہے جس کے بارے میں تو سوال ہوگا اس کو اس کے بعد لاتے رہی ہیں اگر مسند دلے کے بارے میں سوال ہو تو مسند دلے کے بارے میں سوال ہو تو فوراں حمزہ کے بعد رکھیں گے اور ادھر جو مقابل آگا وہ بھی مسند دلے ہوگا اس کو ام کے بعد رکھیں گے اسی طرح اگر مسنط کے بارے میں سوال ہو تو یہاں پر فوراً حمزہ کے بات رکھیں گے اور ادھر ہم کے بات رکھیں گے اسی طرح اگر مفعول کے بارے میں سوال ہو تو فوراً اسے مفعول کو حمزہ کے بات رکھیں گے اور ادھر ہم کے بات رکھیں گے جو کہ پہلے والے کا مقابل ہوگا اسی طرح حال کے بارے میں سوال ہو تم سوال ہو کر آئے پیدل چل کر کے آئے تو حال کو فوراً حمزہ کے بات لے آئیں گے اور ادھر ہم کے فوراً بعد لے آئیں گے جو اس کی دونوں مقابل مخالف ہیں پیدہ لیا سوار ہو کر اسی طرح زرف کے بارے میں سوال ہو جمعہ کے دن آئے جمرات کے دن تو جمعہ کے دن فوراً حمزہ کے بعد اور جمعہ کے دن ہم کے بعد پرن لگ دیں گے دونوں کس کے بن جائیں گے مقابل بن جائیں گے یہ یوم الجمعہ دنی کس کے مقابل ہے یہ یوم الخمیس کے مقابل ہے بس اتنا اس میں جو ہے بیان ہے اب یہ کبھی کبھی معادل کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے کبھی کبھی معادل کو حضب کر دیتے ہیں آپ کو ذہن سے فہم و فراسط سے ذکاوت سے اپنے جو ہے قوت فکر سے پہچاننا ہوگا کہ یہاں پر کیا چیز محضوب ہے اختصار کے وجہ سے کبھی کبھی معادل کو ذکر نہیں کرتے ہیں دیکھیں وَالْمَصُولُ عَلُكِ تصور مَا يَلِيَ الْحَمْضَ اور مَصُولَ عَلُكِ تصور میں وہ ہوتا ہے جو حمزہ سے متصل وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ يُذْكَرُ بَعْدَعَمْ اور اس کا ایک معادل اور مقابل ہوتا ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے ام کے بعد وَتُسَمَّ مُتَسِلَةً اور اسم کا نام مُتَسِلَةً رکھتے ہیں فَتَقُولُ فِي الْاستِفَحَامُ انِ الْمُسْنَ دِلَيَ تو آپ مُسْنَ دِلَي کے بارے میں سوال کے متعلق کہتے ہیں فَتَقُولُ فِي الْاستِفَحَامُ جب مُسْنَ دِلَي کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں فَتَقُولُ انِ الْاستِفَحَامُ انِ الْمُسْنَ دِلَي مُسْنَ دِلَي کے بارے میں پوچھے جانے کی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں اَنْتَ فَالْتَ حَادَ اَمْ يُوسُف کیا تم نے یہ کیا ہے یا یوسف نے تو یوسف کے بعد جو ہے فعلہ محضوف ہے جس کا تعلق کس پر ہے اسی فعلہ سے پتہ چلنا ہے اَنْتَ فَالْتَ حَادَ اَمْ يُوسُف تو یہ کس کے بارے ہیں مُسْنَ دِلَي کے بارے میں سوال ہے اور اَنْتَ کیا یہاں پہلے ہیں مُسْنَ دِلَي ہے جس کو پہلے ہی فوراں لگ دیا کس کے بعد حمزہ کے بعد اور اَمْ کے بعد جو ہے یوسف یہ بھی مُسْنَ دِلَي ہے جو یوسف مقابل ہے کس کے اَنْتَ کے مقابل ہے اور اس کے بعد یوسف کے بعد بھی فعلہ محضوف ہے اہنی تو یہاں پر بھی مُسْنَ دِلَي کے بارے میں سوال ہے تو وہ فوراں اس کے اَمْ کے بعد اس کو لیا ہے وَعَمِ الْمُسْنَ دَتَ یا آپ دیکھتے ہیں مُسْنَ دِلَي کے بارے میں پوچھ جانے کی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں اَرَابِ بُنْ اَنْتَانِ الْأَمْرِ اَمْ رَاغِ بُنْ فِي کیا تم اس کام سے عراض کرتے ہو یا اس میں دلچسٹی رکھتے ہو تو دیکھیں کام کے بارے میں مُسْنَ دِلَي کے بارے میں سوال کیا گیا اس مُسْنَ دِلَي کے بارے میں ہمزہ کے بعد رکھ دیا گیا اور وہاں اَمْ کے بعد جو راغِ بُنْ ہے یہ بھی مُسْنَ دَي اس کو فوراں اس کے بعد اَمْ کے بعد لے کر کے آگیا جو راغِ بُنْ بعد والا کس کے مقابل ہے پہلے والے راغِ بُن کے مُسْنَ دِلَي وَعْنِ الْمُسْنَد وَعْنِ الْمَفْحُول مفْحول کے بارے میں سوال کے جانے کی صورت میں آپ کہتے ہیں اَعِيَّا تَقْصُدُ اَمْ خَالِدًا کیا میرا قصد میرا ارادہ آپ کرتے ہیں یا خالد کرتے ہیں یعنی میرے پاس آنے کا ارادہ آپ کا ہے یا خالد کا ہے تو دیکھئے کس کے بارے میں سوال ہوا مفْحول کے بارے میں یعنی میرے پاس آنے کا اور ارادہ کس کا ہے تمہارا میرے پاس آنے کا ہے یا خالد کا میرے پاس آنے کا ارادہ ہے تو اب یا خالد کے خالد یا میرے پاس آنے کا ارادہ ہے تمہارا یا خالد کے پاس آنے کا ارادہ ہے تمہارا تو دیکھئے پہلے والے میں اِعَيَا یہ مفْحول ہے اور مفْحول کے بارے میں سوال ہوا اسے ہم سے پورن ماد لیا اور دوسرے میں جو خالدن ہے یہ بھی مفْحول ہے اور یہ مقابلہ کس کے ای آیا کے تو اب عبارت نکلے گی ای آیا تقصدو ام خالدن تقصدو یہ عبارت نکلے گی تو دوسرا والا جو خالدن ہے وہ پہلے والے ای آیا کے مقابلہ ہے اور پہلے والے میں مسند یہ مفہول کے بارے میں سوال ہو رہا ہے لہذا فوراً اس کو حمزہ کے بعد لیا ہے اور دوسرے میں جو ام کے بعد ہے وہ بھی خالدن ہے وہ بھی اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو اسے حمزہ ام کے فوراں بعد لے کر کے آگا وان الحال حال کے بالے میں پوچھے جانے کی صورت میں آپ کہتے ہیں اراکی بن جیتا ام معاشین کیا تم سوار ہو کر آئے یا پیدل چل کر آئے تو دیکھئے حالت پوچھ رہے نا تو جس حالت پوچھ رہے تھے اس کو فوراں کس کے بعد لے آئے حمزہ کے بعد لے آئے اور وہاں معاشین فوراں کس کے بعد لے آئے ام کے بعد فوراں لے کر کے آئے کیونکہ جس کے بارے میں سوال ہو رہا تھا اس کو فوراں جگہ گی تو معاشین کس کے مقابل ہیں راکی بن کے مقابل ہیں تو اب عبارت کا نکلے گی اراکی بن جیتا ام معاشین جیتا کیا تم سوار ہو کر آئے یا پیدل چل کر کیا اس معنی وہ آنے زرف وہ زرف کے بارے میں پوچھے جانے کی صورت میں آپ کہتے ہیں ایوم الخامی سے خدبتہ ایوم الجمعتی کیا نکلے گا عربی کے اندر اختصار بہت ہوتا ہے ایک جمعہ لفظ ذکر کرتے ہیں اسی پر ساروں کا عقف کر دیتے ہیں یہ اور زبانوں میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہرارے لفظ ذکر کرنا پڑتا ہے عربی میں ایک ہی کو ذکر کرنا اسی پر بہت ساروں کو تعلق جوڑتے جاتے ہیں اور سامنے والا سمجھ بھی لیتا ہے کہ اس کے مراد یہاں پر وہی چیز ہے کیونکہ یہاں مجیدیت میں آنا دکھانا پر صورت ہے ایک فیل میں دونوں شریک ہیں کہ نہیں یوم الخمیس کے قدیمتہ یوم الجمعہ کیا تم جمرات کے دن آئے ہو یا جمعہ کے دن تو یہاں ظرف کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یوم الخمیس ظرف ہے اور یوم الخمیس وہ فوراں حمزہ کے فوراں بات لیا ہے اور دوسرے میں ہم کے فوراں بات یوم الجمعہ تلیا ہے یوم الجمعہ یہاں پر بھی ظرف ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو یہ یوم الجمعہ تھی یہ مقابل ہوگا کس کے یوم الخامیس کے ہو گیا نہیں تو پانچ شورتیں نکلیں مسلم جسی اس کے بارے میں سوال کیا جائے اس کو فوراً حمزہ کے بات لے آتے ہیں اور اس کا ایک مقابل ذکر کر دیتے ہیں جس کو ذکر کیا جاتا ہے ام کے بات اور اس ام کا نام متصلہ رکھتے ہیں تو کبھی مسلم دلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں جیسے کبھی مسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا کبھی سوال کرتے ہیں کئے کے بارے میں یا کبھی سوال کرتے ہیں یا کبھی سوال کرتے ہیں یا کبھی سوال کرتے ہیں ضرب کے تعلق سے جیسے ایامل خمیسی چیتا خدمتا امیامل جماعتی خدمتا آجوے مجھوے نا مسلم دلے مسلم مفہول حال غرم ہو گیا نہیں اور اسی طرح کبھی معادل ذکر بھی نہیں گیا کبھی معادل جیسے آنتا فالتا حدا آنتا فالتا حدا اب اس کے بات کیا نکالیں گے اب کے بعد بھی پھر ایک نکالنا پڑے گا ہم غیر ام غیر کیا تم نے یہ کیا ہے ام غیر کہ تمہارے علاوہ نہیں کیا اب آپ کو خودی سے اپنے ذہن کے اطور سے نکالنا ہوا معادل کو ذکر نہیں کرتے ہیں یا تو اس کا مصد یہ ہوتا ہے کہ اختصار مصود ہوتا ہے عبارت میں یا جو ہے سامے کے ذہن پر پھروسہ کرتے ہو چھوڑ دیتے ہیں کہ سامے جو ہے بہت ذہین ہے وہ پورا نکال لے گا معادل کو آنتا تو یہ کس کے بارے میں سوال ہو گیا یہ کس کے بارے میں سوال ہوا یہاں پر آنتا فالتا آدھا محسن دلے کے بارے میں ہو گیا اب معادل کو ذکر کیا تھا آنتا فالتا آدھا آراغون انتا ان الامری یہاں اس کا معادل کیا محضوب ہے آم راغون فی آم راغون آکیات کے بھی اس کام سے عراض کرتے ہو آم راغون فی یا اس میں دلچسپی لیتے ہو تو یہاں پر بھی اس کا معادل کو محضوب کر دیا گیا آئی آیا ترسدون آم خالدن آم بکرن مفہول کے بارے میں سوال ہے تو مفہول کا حضب کر دیا گیا آراغون جیتا آم ماشین آم ماشین کو مزب کر دیا آیوم الخمیسی خدیمتا آم یوم الجماع یا کوئی بات دی جب مقابل کئی سارے ہوں تو ان میں سے کئی کو بھی سکر کر سکتے ہیں اور مقابل دو ایت تین ہوں تو انہی کو سکر کریں گے اب دنوں کے مقابل کئی بہت سارے ہیں لیکن چلنے اور سوال ہونے کے دو ہی ہیں تو آپ اس کا مقابل وہ ہی لے کر آنے ہم 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 نہیں تم پیدر چل کے آئے یا سوال ہوں کرتے ہیں نہیں اب یہ نہیں کہیں گے تم پیدر چل کے آئے یا لیٹتے ہوئے آئے یہ لڑکتے ہوئے آئے یہ تو ہی نہیں لڑکتے ہوئے چلنا بہت مشکل ہوتا تو جو عام طور پر ذہن میں چلا جاتا ہوں وہ ہی مقابل لے کر آئیں گے ہم لوگ نہیں ہوگی نہیں وَالْمَسْعُلْ عَرُفِ تَزْدِيقِ النِّسْبَةِ اور مصول آنو تزدیق میں نسبت ہوتی ہے مصول آنو تزدیق میں وَلَا يَكُنُ لَهَا مُعَادِلْ اور اس کا کوئی مُعَادِل مُعَادِلْ ذکر کرنے کے لیے کیا ہے جانبین میں چوزی مشترک ہونا چاہیے اور یہاں کوئی نہیں ایک ہی کام ایک ہی میں کام ہے ایک ہی کا کام ہے اور بس یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے نہیں بس ہم کیا ہیں صدق اور کس کو جامنا چاہ رہے ہیں وہ نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے اور واقعی کے مطابق ہے تو یہ صدق ہو جائے گا اور واقعی کے مطابق نہیں تو تزدیق میں نسبت مصول آنو نسبت ہوتی ہے تو اس کا معادل بھی ذکر نہیں کیا جاتا فَإِن جَاتْ أَمْ بَعْدَحَا تو اگر اس کے بعد ہم آ جائے اگر کہیں اس کے بعد کیا جائے قُد درد منقطع دن تو ہم کچھ مانیں گے ہم منقطع مانیں گے اور آپ نے جیسے ہم پڑھیں کہ متصلہ منقطع کہ وہ بتا ہے کہ ماہ بعد ماہ قبل کی جن سے ہو ہے نہیں اور یہاں ایسی اس کو مانیں گے ہم منقطع یہ کس کے معنی ہوگا بل کے معنی ہوگا بل کے معنی ہوگا بل جس طرح کلام سابق سے عراس کرنے کے لئے آتا ہے گویا کہ نئے جملے سے شروع ہوتا ہے تھوڑا دیکھیں آپ وہاں کہا گاتے تھے آئی آیا تقصدو ہم خالدہ کیا تم ارادہ کرتے ہو میرا یا خالد کا ارادہ کرتے ہو تو ارادہ ارادے میں دونوں شریک ہیں میرے آنے کے پاس ارادہ کرتے ہو لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا یہاں اگر ہم آجا ہے تو پہلے والے جملے کو ہم بلکل نفی کر دیں گے جیسے کہیں گے کیا اس ورگ ہے آئی آیا تقصدو ہم آجا کیا تم میرا ارادہ کرتے ہو ہم یہاں آجا اب یہاں ہم وہ کہیں گے بل پورے والے جملے کی نفی کر دیں پورے والے جملے کی نفی کر دیں اب گویا کہ بل سے ایک نیا جملہ شروع ہو جائے بل بمانہ ہوگا یعنی تم نفی تم میرا ارادہ نہیں کرتے ہو آت آانتہ تاکلو کیا تم کھاتے ہو اب ہم آگیا آانتہ تاکلو تم کھاتے ہو یا ہم تو ہم یہ کہیں گے نہیں بلکہ کیا بل تشرب بلکہ تم پیتے ہو یہاں پورا علیہ سل میں سے جملے سے علیہ کر دیا اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جملہ جو بات والا ہم آنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پورا پہلے والے سے بلکل الگ ہی ہو جائے وہاں کیا ہوتا تھا وہ ایک ہی کام میں دونوں کو شریک ہوتے تھے یہ الگ بات ہے کہ اس کا ہوا یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کام ہی بدل جائے ارادہ کرنے مطلب کیا ہوا آانتہ تاکلو کیا تم کھاتے ہو آمو نہیں بل بلکہ تم پیتے ہو فرہ ہو گیا اور وہاں کیا ہوتا تھا کام دونوں میں ایک ہی رہتا تھا یہ الگ بات ہے کہ ہم ثبوت کبھی کس کے لئے کر دیں کس کے لئے کر دیں کیتنا کہ بات کو ثابت کر دیں ماہ بات میں کوئی دوسرا بھی لا سکتے ہم ماہ بات میں دوسرا لا سکتے ہم تشربو لا سکتے ہم وغیرہ کوئی الگ ہینی فعل لا سکتے ہیں یہاں کیا ہوتا تھا فعل دونوں ایک سے ہوتے تھے کیا ہوتے تھے اکثر فعل ایک سے ہوتے تھے یا اس کا مخابل ایسا ہوتا تھا کیسے کہ آپ میرا ارادہ کرتے ہیں یا خالق کا یا یہ کہ تم سوار ہو کر آئے یا چل کر کیا آئے تو یہاں ایسا ہوتا تھا لیکن یہاں پر کہاں اس کا معادل بھی سکن نہیں ہوگا اور اگر وہ بھی چاہے ہم یہاں بلکہ معنی میں ہوگا پہلے بارے جنلے سے سرے طور پر نفی ہو جائے گی ایک نیا طریقے سے کلام شروع ہوگا یہاں پر تو یہاں چلیں